موسیقی مہدر مناظرین السلام علیکم روشتی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدمی خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا اس نے اس مال میں سے ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیا اور دوسرے آدمی کے پاس صرف دو درہم تھے اس نے اس دو درہم میں سے ایک درہم صدقہ کر دیا سبحان اللہ یعنی اے مسلمانوں صدقہ کرو چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ اوپر حدیث میں ایک درہم کا صدقہ ایک لاکھ درہم کے صدقے سے بھی زیادہ عجر و ثواب والا قرار پایا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے انسلخے پر محبوبہ بات میں جدید کلیکٹیڈ زفتر کا ریاستی عزیراعلا کیسی آغنے کی آغاز ریاستی عزیر ویملا پروشانت ریڈیو ایمیل 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 دیو دیگر ہمرا موجود متحدہ ظلمی سوامی ویویکا ننچیندی تخریف کا جوش و خروش کے ساتھ انہیں خاص سیاسی سماجی مذہبی قائدی نے پیش کی قرار جے خیدر ایرپن رکن اسمبلی بیگھالا گانش گپتہ نے صبح کے اوقات میں شہنید ناؤباد میں جاری ترقیاتی کاموں کا الیکٹیکل ویگن میں اہدداروں کے ہمراہ لیا جائزہ جی آر میموریل کی جانے سے منقضہ سنکرانتی تخریف میں کیسکس اینکرز کو ان کی بہترین خدمات پر پیش کی گئی تہنیت کیسی آر سے بدل کی جانے سے منقضہ کبڑی مقابلوں میں بحثیت مہمان خصوصی اے سی پی ونکٹیش ورلونے کی شرکت و منتظمین کی خدمات کی کیستائش ریاست میں کھناڑیوں کی ترقی و ترجیق لیے حکومت کی جانے سے سٹیڈیم سکی کی جارہی تامیر بازوڑا میں منقضہ پرو کبڑی مقابلوں سے ریاستی اسمالی سپیکر پوچھرانت سنوہ سرڈی کا ستا اب بیٹے خبروں کی تفسر کی جانے اسمالی انتخابات میں مجلد بچاو تحریک اپنا امیدوار میدار میں تاریکی مجلد بچاو تحریک ترجمان امجدالہ خان خالد کی نیزہ آباد آمد پر جاوید انہرائی وہ دیگر پارٹی خائدین کی جانب سے زبردست استغباد نیزہ آباد میں مجلد بچاو تحریک کے دفتر کا استطاع پارٹی پرچم کشائی اور جلسے سے خطاب سینئر حیافتی کانگریس پارٹی لیڈر و جنرل سیکریٹی مانک راوڈ پول انڈیا کانگریس پارٹی کی جانب سے تلنگانہ پردش کانگریس انچارج مخرر کیا گیا ان کی پہلی بار ہیدر آباد آمد پر سینئر خائد و سابقہ صدر وقف بوٹ نیزہ آباد محمد جاوید اکرم نے ہیدر آباد پہنچ کر مانک راوڈ ٹھاکڑے سے ملاقات کی اور انہیں کانگریس پارٹی ہائی کمان کی جانب سے پردش انچارج مخرر کے جانب پر ان کی شال وہ گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش جاوید اکرم کی مانک راوڈ ٹھاکڑے سے ہوئی ملاقات کے دوران مانک راوڈ ٹھاکڑے نے ان سے زلن ہزاؤباد کی موجودہ سیاسی سماجی اور عوام صورتحال وہ دیگر اہم عمر پر تبادلے خیال کیا اس خصوص میں مانک راوڈ ٹھاکڑے نے ہوئی بات چیت کے دوران محمد جاوید اکرم نے انہیں بتائے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یادرہ کے آغاز کے بعد ملک گیر ستح کے ساتھ ساتھ سلنگنا ریاستی بمشمول ہر منڈل ووٹ اور ہر بلوک ستح پر کانگریس پارٹی تمام تفخات کی عوام کے درمیان مضبوط ہو رہے ہیں وہیں کانگریس پارٹی کے تمام رہنما اور سینئر خائدین وہ پارٹی ورکرز کانگریس پارٹی کو آنے والا انتخابات میں کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں جاوید اکرم نے بتائے کہ زلے بھر میں کانگریس پارٹی کے اخلطی خائدین مینوریٹیز اور دیگر تفخات کو پارٹی کے خریب سے خریب ترلانے کے لیے سرگرم ہے اس ملاقات میں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ گزیشتہ کئی سالوں کے دوران بی جی پی مرکزی حکومت اور تلنگنا ریاستی حکومت کی جانب سے عوام مقالف اقدامات کے گئے اور تلنگنا ریاستی حکومت کی ان عوام دشمن پالیسی اور خامیوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے تیارس بی آرس پارٹی کی ہمنوہ سیاسی مسلم جماعت نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے بتایا کہ جب بھی تلنگنا ریاستی حکومت کے جانب سے مسلم اخلط کے حقوق کو پامال کیا گیا اور انہیں تعلیمی معاشی تہذیبی اور دینی سطح پر حق تلپی کی گئی مسلم جماعت نے اسے اقدامات پر خاموش تماشائے بنی رہی انہوں نے کہا کہ مرکزی بی جی پی حکومت اور تلنگنا ریاستی حکومت کی عوام اور مسلم مخارف پالیسیوں کے خلاف پارٹی خائدن کمر بستہ ہو کر ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں پر خاموش نہیں رہیں گے انہوں نے کہا کہ برسر اختیار حکومت نے عوام سے ہی کہے گئے انتخابی وعدوں اور بلنگ بانک اعلانات کو فراموش کرتے ہوئے تمام طبخات کی عوام کو مہنگائی بے روزگاری میں مبتلا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی ترقیب و خوشحالی کانگریس پارٹی کے دور اختیار میں ہی ممکن ہے آج ملک گری سطح پر عوام کانگریس پارٹی کے اختیار کی منتظر ہے اور آنے والے دوہزاد چوبیس انتخابات میں ملکی عوام کانگریس پارٹی کو دوبارہ اختیار میں واپس لانے کے لیے اپنا اہم کردار اضا کرے گی جس کے لیے راہو کاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ ساتھ کلنگانہ دیاست بھر میں چھبیس جنوری سے شروع ہونے والی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کے ذریعے کانگریس پارٹی اور اس کے خائدین ہر منڈل ووٹ اور بلوک واری سطح پر پہنچ کر عوام کو کانگریس پارٹی سے جوڑنے کا کام کریں گے اس موقع پر کانگریس پارٹی کے کئی اہم سینئر خائدین ندیم جاویز سیکرٹی انچارج کانگریس عبداللہ سوہل ریاستی مینوریٹی سیل سابقہ ریاستی وزیر گیتہ ریڈی محش کمار گوٹ تیم جنرل سیکرٹی سابقہ رکنے پارلیمنٹ نیزہ اوباد بچے اپنے والدین کو لاواریس نہ چھوڑے اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں کانگریس خائد سید خیصہ انہوں نے زلے سرکاری ہاسپٹل میں موجود لاواریس وارڈ کا جائزہ حاصل کیا وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی لاپرواہی پر کیا برہمی کا اظہار شہر نیزہ اوباد کی سرکاری ہاسپٹل میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں پر لوگ اپنے ضعیف والدیں رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آج جس وارڈ کا کانگریس خائد سید خیصہ نے جائزہ حاصل کرتے ہوئے یہاں پر دی جا رہی سہولت کا جائزہ حاصل کیا اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا جہاں پر کئی مریضوں کی صحیح طور پر دیکھ بھال نہ کرنے اور صاف نہ ہونے سے مریضوں کو کافی تکالف ہونے کا انہوں نے اظہار کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ضعیف والدین وہ رشتہ داروں کو اس حالت میں لا وارث نہ چھوڑے اور اس عمر میں ان کی خدمت کرے اور جنت کو اپنے نام کرے یاد رکھے جب آپ بچے تھے اس وقت وہ آپ کا کس طرح سے خیال رکھتے تھے آ کر یہاں پر گورنمنٹ ہاؤسپلٹ میں ہم کوئی اطلاع میری کیونکہ پیشنٹ ہم کو بار بار فون کر رہے تھے انون پیشنٹ جو پریشان حال ہے جن کے جسم میں کیڑے پڑ رہے ہیں لیکن یہاں کوئی دیکھنے والے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور تو اور اس کے علاوہ بچوں کو چھوڑ کے پھیک کے چلے گئے تو یہاں پر ہاؤسپلٹ میں لے کے کوئی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ پیشنٹ کا بلکل ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے ہم ڈاکٹروں سے ملاخت کیے سٹاف نرس سے ملاخت کیے تاکہ ان کے بات دوستو اچھی سہولتیں ان کو دی جائے ان کے بیماروں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے انڈو نیپال انٹرنیشنل چیمپینشپ میں گول میڈل حاصل کرنے والے بھائی بہن کو آربن رکھ نے سمبھلی بیگالا گنش گوبتہ نے پیش کی تہینیت وہ کی حمد تفضائی شاہ نظام باز سرکاری ہسپٹل ڈاکٹر وہ آئی ایم خواتین سلسدہ ڈاکٹر فریدہ بیگم وہ سینئر ڈیابیٹیز ڈاکٹر امی رشید کی بیٹی علینا مہرین جنہوں نے انڈو نیپال انٹرنیشنل یوگا چیمپینشپ دوہزار بارس میں سولہ سال زمرے میں گول میڈل حاصل کرنے وہ ان کے بیٹے بارہ سالہ محمد افروز الدین شاہ جنہوں نے انڈو نیپال انٹرنیشنل کھوکو چیمپینشپ میں گول میڈل حاصل کرتے ہوئے شہر کا نام روشن کنے پر اربن رکنے سمبلی بیگالا گنش گوبتہ میر نیتو کرنے ان کی شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی متفضائی اس موقع پر سابقہ ریٹکو چیمین اسیلیم و سینئر ٹیارس کارپیٹر امی خود دوس نے بھی اس موقع پر ان کی متفضائی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی یومن رائٹس کانسل آف انڈیا کے جانب سے ٹیارس آرمور کانسلر سید فیاس کو ممبئی میں ڈاکٹر بابر صاحب امیٹ کر گلوبل پیس ایوارڈ حاصل یومن رائٹس کانسل آف انڈیا کے ذرہ احتمام ممبئی میں ڈاکٹر بابر صاحب امیٹ کر گلوبل پیس ایوارڈ تقریب مناخت کی گئے جس میں خومی و ریاستی سطح کے ذمہ داروں نے شرکت کی سرح آرمور کے وارڈ نمبر سترہ نمائندہ کانسلر سید فیاس بھی یومن رائٹس کانسل آف انڈیا کے سوشل ورکر ہے جنہیں بیسٹ سوشل ورکر آرمور نامزد کرتے ہوئے ڈاکٹر بابر صاحب امیٹ کر گلوبل پیس ایوارڈ خومی و ریاستی صدر کے ہاتھوں دیا گیا اور انہیں مبارک بات پیش کی جس پر سید فیاس نے خومی صدر حاج شیخ اور ریاستی صدر سید محسین احمد سے اظہارت تشکر کر کے اس کے علاوہ سید فیاس کو سماجی خدمات ایوارڈ پر مختلف گوشوں سے مبارک بادی کا سلسلہ جاری ہے اخلطی طلبات تعالیم کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے رکن اسمبلی کورٹلا جناب کلوکنٹلا ویدیا ساگر راو جناب کلوکنٹلا ویدیا ساگر راو رکن اسمبلی کورٹلا دسٹک صدر ٹیاز پارٹی جگتیال نے بروزر چاہشنبہ کورٹلا کے علامیہ گھٹے میں خیام کردہ تلنگنا اخلطی اخامتی جنئر کالج کی مہارت کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر منعقض جلسے سے مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی کسی دوسری ریاست میں اس طرح کے اخلطی اخامتی سکول نہیں ہے جناب کسی آر چیف نسٹر تلنگنا ریاست تلنگنا میں مسلم مینورٹی طلبہ کے لیے آٹھ سو اخلطی اخامتی سکول خائم کے غریب طلبہ تعلیم کے خراجات کا بوجھ نہ پڑے اس مقصد کے تحت حکومت سرکاری سکولوں کالجوں کو ہمارا گوہ ہمارا مدرسہ پروگرام کے ذریعے خصوصی فنڈ مختص کہتے ہوئے کورپیٹ کے طرح پر جدید طرح سے دی جا رہی ہیں اخلطی اخامتی سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ پر پی طلبہ پر ایک لاکھ تیسزار روپے خرچ کر رہے ہیں انہوں نے طلبہ سے اس موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی انہوں نے مرکزی بھارتی جنتہ پارٹی حکومت پر تلنگنا کے ساتھ سو تلہ سلو کرنے کا اضام آئیت کیا انہوں نے کہا کہ تلنگنا کو جو فنڈ سے ملنے چاہیے تھے وہ فنڈ کو نہیں دے گئے تلنگنا ریاست کو مشکلات سے دوچار کرنے کی کوشش کرنے کا اضام آئیت کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی خائدین کی یہ مارت ہو چکی ہے کہ تلنگنا حکومت جو بھی اس کی مارت شروع کر رہی ہیں اس سے مرکز کا حصہ ہے کہہ کر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں انہوں نے تلنگنا کے عوام سے کہا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی خائدین کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دھوکے میں نائے اس پروگرام میں چار پسند مجلس بلدی کورٹلا سریمتی انہم لاونیا انیل صدر بھارتی راشتر سمیتی جناب انہم انیل پرنسپال اخلطی خامتی سکول کورٹلا جناب شاہد علی کانسلس مجلس بلدی کورٹلا جناب سابر علی جناب مظفر احمد سجو سرپرست علی دیسٹک سرپنچ فورم جناب ڈی راجش تیارس پارٹی خائدین جناب سید فہم جناب وی انجیہ جناب ام سرندر جناب اتیغ جناب نجیب الدین نائب صدر و پریس کلپ کورٹلا جناب محمد عبدالسلیم فاروقی جناب علیہ سحمد خان جناب محمد انور صدیخی نامانگار راشتیا سہرہ جناب محمد عبدالمسور نامانگار سیاست خطلہ پور کے لافت طلبہ کی قصیر دداد موجود تھی اس باقے پر جناب شاہد علی پرنسپال اخلطی خامتی سکول کورٹلا نے روکن سملی کورٹلا سریمتی انہم لاونیا انیل چیار پرستن مجلس بلدی کورٹلا جناب انہم انیل سیدر ٹیارس پارٹی اور دیگر مہمانوں کی شال پرشی کرتے ہوئے نے تہنیت پیش آٹی سی چیئرمن فرورہ لملے باجرڈی گوبردھن کے ہاتھوں مستحق میں کلیانا لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی تخصیم عمل میں لائے گئے تی ایس آٹی سی چیئرمن فرورہ لملے باجرڈی گوبردھن نے تلنگنا حکومت کے جانب سے منظور شدہ کلیانا لکشمی اور شادی مبارک چیکوں کی سری کونڈا منڈل کے مختلف موضوعات سے تعلق اتنے والے استفادہ کنینگان میں فرامی عمل میں لاتے ہوئے کہاں کہ تلنگنا حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزریالہ کلوکنٹلا چنل شکر راو کی کامیاب ترین خیاضت میں روبے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی فلائے سکیمات کے تحت تمام طبخات کے عوام کو راستور پر فیضیاب کرتے ہوئے ستحق غربہ سے تعلق اتنے والے مستقل لڑکیوں کی شادی کے لیے درکار اخراجات کے ادائیگی کرنے کے خاطئے سی ایم کے سی آر نے کلیانا لکشمی اور شادی مبارک سکیم کو مطالف کیا ہے جس کے تحت مستقل لڑکی کی شادی کے موقع پر ایک لاکھ اکسسولہ روپی رقم امداد حوالے کرنے کا اظہار کیا نظام بات تربان رکن سمبلی بیگالا گنج گپتا نے دیگر محکم جا سے تعلق اتنے والے اہد دران کے امراض شہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ نظام بات تربان رکن سمبلی بیگالا گنج گپتا نے منسپل کمیشنر چترہ مشرا آر این بی پبلک ہلتے وہ منسپل اہد دران کے امراض شہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے مرحل کے طور پر خلیل واری میں زیر تامر جدید انٹیگریٹڈ مارکٹ وہ احمدی بزار میں زیر تامر جدید انٹیگریٹڈ مارکٹ کا جائزہ لیتے ہوئے ورنی روڑ میں زیر تامر وائی کنٹا دامم وہ عرصہ پلی میں زیر تامر وائی کنٹا دامم کے علاوہ دبے میں زیر تامر وائی کنٹا دامم کا جائزہ لیتے ہوئے احمد سگر کے نال کے بابن ساپ پہاڑی پر زیر تامر بریت سے وائی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کاموں کو میاری تریخی سے مقرر وقت تک مکمل کرنے کے لیے ذمہ دار اہد دران کو ہدایت جاری کی اس موقع پر ان کے ساتھ میر نیتو کرن نوڑا چوریمن پر بھاکر ایڈی بیارس کورپیٹرز خائدین و دیگر محکم جاپ سے تعلق اکنے والے اہد دران موجود تھے بودھن شہر کے سائپ ریسنہ ہائی سکول میں مناقضہ رنگولی مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والے تعلیبات کو بودھن رکن اسمبلی شرکل عامر کی شریک حیات محترم آئیشہ صاحبہ نے انعامات کی تقصیم عمل میں لائی بودھن رکن اسمبلی شرکل عامر کی شریک حیات محترم آئیشہ فاطمہ صاحبہ نے بودھن شہر کے سائپ ریسنہ ہائی سکول میں مناقضہ رنگولی مقابلے کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہاں کہ سنکرانتی کی تقریبات ہمارے خدیم اور شاندار روایت کی بہتری نمائن لگی کرتی ہے اور اس تحوار کے ہمارے ثقافتی اکھ میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور اسے بہت خوشی وہ جوش و خروش کے ساتھ ہر سال منائے جانے کا اظہار کیا باتزہ محترم آئیشہ فاطمہ صاحبہ نے رنگولی مخابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے طالبات کو انعامات کی تقسیم عمل میں لائی سی امکی سی آر کے خیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی فلائس کی ماہ سے متاثر ہو کر دون کشور منڈل سیرپور دہاز سے تعلق اکنے والے خائدین بیجے پر پارٹی سے علاہدگی اختیار کرتے ہوئے زلی تیار صدر آرمون حملے جیون رڈی کے ہاتھوں تیار اس پارٹی میں شاملیت اختیار کی تلنگنہ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی اور دریالہ کلوہ کنٹلا چند شکر راو کی کامیاب ترین خیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والے فلائس کی ماہت وہ جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر دون کشور منڈل سیرپور دہاز سے تعلق اکنے والے ان گنگا رڈی ان راج رڈی ان چنہ گنگا رڈی نوین سری کانت رڈی دلیف رڈی گنگا رڈی سنتوش رڈی گنگا رڈی جی راج رڈی وہ دیگر نے بی جی پی پارٹی سے الہد کی اختیار کرتے ہوئے آرز لی ٹیارس در آرمور عملے جی ونڈی کے ہاتھوں ٹیارس پارٹی میں شملیت اختیار کرنے والے خائدین کو ٹیارس پارٹی کا کھنوا پہنا کر پرزور استقبال کیا بات از دا آرمور عملے جی ونڈی نے کہا کہ ٹیارس حکومت کے دور اختیار میں ریاست تلنگنہ میں روبے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی فلائس کی ماہت کو ریاست میں مقیم عوام محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ٹیارس حکومت کے جانے سے انتخابی منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کر دیا ہے اور تلنگنہ کے ہر طبقے کے اور ہر فرد کی چہرے پر خوشحالی لانے اور ان تمام چہروں کو نورانی بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے اور اب ریاست خوشحالی اور ترقی کی جانے تیزی کے ساتھ گامزن ہو چکی ہے اسی طرح سے ٹیارس کی پولیسیاں مذہب کی بنیاد پر نہیں بنائے گی بلکہ تلنگنہ کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچانا اور عوام کو خوشحال زندگی دینے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ منڈل سے مطالقہ تمام موضوعات کی ترقی کے لیے فنڈز کی فیل فر منظوری عمل میں لاتے ہوئے جاری ترقیاتی کام کو تیزی کے ساتھ پائی تکمل پر پہنچاتے ہوئے مخامی عوام کو راحت دی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے غریب عوام کو کورپیٹ ٹیس کے طور پر اس کے علاوہ سطح غربہ سے تعلق اکنے والے مستقی لڑکیوں کے شادی کو آسان بنانے کے مقصد کے تحت سی ایم کی سی آر کے جانب سے مطارف کردہ کلین الکشمی شادی مبارک اسکیم غریب عوام کے لیے بہترین تحفہ ہونے کا اظہار کیا انہوں نے مزد کہا کہ ریاست حکومت غریب عوام کے مسائل کے ایک سویگلی آسر پینچن اسکیم کے تحت مازورین مامرین بیواؤ تنہا زندگی گزارنے والے خواتین کو ماہنہ پابندی کے ساتھ رقم امداد دی جا رہے ہیں اور سی ایم کیسی آر جو کہ کسان خاندان سے تعلق اکنے کے باعث کسانوں کے دکھ در سے بہتر طور پر واقع ہے وجہ یہی ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے رائیتوبندو اسکیم مطارف کی گئے ہیں جس کی پورے ملک میں کہیں بھی نظرینے ہیں رائیتوبندو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے فیک کر ارازی پر سالانہ دس تزار روپے پراہم کے جارہے تیارس حکومت کے عملی اقدامات کے وجہ سے کسانوں کے چہرے پر خوشی و مصدرت ہیں ذریع شعبے بمثال ترخی کی سمت روا دوا ہونے کا اظہار کیا شہر نظام آباد میں منورکاپو سنگم کی جانب سے شائع کردہ سالانہ دو کیلینڈر کا آٹیسی چیئرمن رورال امیلے باجرڈی گووردھن نے رسمی جائی عمل ملائی تیرس آٹیسی چیئرمن وہ رورال اکنس ملی نظام آباد باجرڈی گووردھن نے ان کے کیمپ آفس میں ذریع نظام آباد کے منورکاپو سنگم کی جانب سے شائع کردہ سالانہ دو کیلینڈر کی نخاب کو شائع عمل ملائی گی اس موقعے پر آٹی سی چائرمن رورال امیلے باجوڑی گوھردھنے خطاب کرتے ہوئے کہاں کی منورکاپو کی طرقے کے لیے سخت محنت کرنے کا اظہار کس پروگرام میں منورکاپو سنگم صدر و سگرٹی خاناپور گنگا دھر پی لکشمی نارائنہ خزانچری شنکر نورا ڈائریکٹر علور راجشوار سنگم کی نمائندے علور اشک دھر پلی منڈل کے مقام پر سوامی ویویکا نن کے 160 جہنتی تخریب کا شاندہ پیمانے پر انخات عمل ملائے گیا ذلی نیزہ اوباد دھر پلی منڈل کے مقام پر سوامی ویویکا نن کی 160 جہنتی تخریب کے پیشنز ہے ذلی پریشت ہائی سکول کے ملازمین وہ دھر پلی ایم پی پی این ساری کا ہنمن تریڈی سرپان چارمر پیدہ بالراج کے ذریعے نگرانی میں جہنتی تخریب کو شاندہ پیمانے پر مناخت کیا گیا اس پروگرام میں پہلے مرحلے کے طور پر سرسوٹی کے مجلسے میں پر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے مٹھائیوں کی تخصیم عمل میں لاکر جشن منایا گیا اس موقع پر انہوں نے ان کی جانت تخت پراہم کردہ قدمات کو خابل ستائش خرا دیا اس پروگرام میں دھر پلی سرپنچ آرمی پیدہ بالراجو ایم پی پی انساری کا ہنمن تریڈی سوسائٹی چائمین چنہ ریڈی بی جے پی مندر صدر لولم گنگا ریڈی تیارس خائدین انہنومنٹ ریڈی و ساتھ ازر صاحبی نے شرکت کی بالکنڈا منڈل کے ذریعے اہددار ملائیہ نے وینل بی دیہات کے رائطویدی کا بھون میں مخامی کسانوں کو آئل پام فصل کی کاشت و فوائد کے بارے میں شور بیداری عمل ملائی بالکنڈا منڈل کے وینل بی میں واقعی رائطویدی کا بھون میں اہددار ملائیہ کے ذریعے نگرانی میں آئل پام فصل کی کاشت و کسانوں کو آئل پام کی کاشت کے فوائد کے بارے میں شور بیداری عمل ملائی ہے اس موقع پر زرائی اہددار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اکر پر پچاس پودے لگانے کے لیے ہر ایک پودے کی خیمت بیس روپے مقرر کی گئی ہے اہددار کے نام پر ہزار روپے ڈی ڈی نکالنے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ اصل میں پودے کے خیمت ایک سو تیرینو روپے ہیں لیکن کسان کو بیس روپے میں پودہ فراہم کہتے ہوئے ریایت دی جارہے ہیں اسی طرح سے اسی اسٹی کسانوں کو سو فیصہ سبسیڈی کے علاوہ ڈریپ ایریگیشن دی جاتی ہے اور اندرون پانچ اکر رکھنے والے کسانوں کو یعنی بی سی او سی کسانوں کو نووت فیصہ سبسیڈی پر ڈریپ ایریگیشن دینے کا اظہار کیا اس پروگرام میں مندر زرائی اہددار مہندر نیپ سرپنچ ناغولہ پلی کشن رائیتو بندو موزے کے کارڈینیٹر پی گنگا ریڈی وہ دیگر محکمی جات سے تعلق اکنے والے اہدداران نیہاری کا کرشنا وینکستانوں نے شرکت کی شہر میں منقضہ دیگر تخارب پر زیڈ پی چائمین ڈی ویٹھل راؤنے کی شرکت زیڈ پی چائمین ڈی ویٹھل راؤنے شہر کے تینیس آئی بابا مندر کے ہاتھ میں منقض ہونے والے جی آر میموریل ویلپر سوسائٹی نیساوں بعد کے زیر نگرانی میں سنگرانتی تخارب کے پیشنظر مختلف مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والے طالبات کو انہمات کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے مفتتام کا آغاز عمل میں لائے اس پروگرام میں جی آر میموریل ویلپر سوسائٹی چائمین نریش سیکریٹی سیڈنی واز گپتہ صدر موہن محکم برخی کے حددار عویندر ڈی ای پرباکر اوکسفورٹ کرسپونڈٹ موہن طلبہ و طالبات کلاب واقعی دت مندون شرکت کسی طرح سے بائی پات میں واقعی ویلپر سنگم کی جانے سے شائع کردہ سالنو کیلینڈر کی رسمی جائے عمل میں لائے اس پروگرام میں بی آرز پارٹی کے ریاستی خائدن ویلپر سوسییشن صدر رام ناپ صدر رامنر راو سری نیواز راو نالائنا راو پروشتم راو پرکاش راو ویجے راو وہ دیگر نے شرکت کی سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع پولیسٹیشن دفتر و منڈل کے خومی شاہروں پر قیام عمر ملائے گئے سی سی کیمرے کا آٹی سی چائرمن رورا لملے باجیڈی گووردھنی افتتہ عمل ملائے گئے سی سی کیمرے کی تنصیب وہ ان کی اہمیت سے واقع کرواتے ہوئے کہا کے سی سی کیمرے کی مدد سے مشکو کفرات پر کڑی نظر رکھنے کے علاوہ سرخی کی والدات میں ملوث چوروں کو آسانی کے ساتھ شناخت کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے خور مجرم کو سزا دلانے میں سی سی کیمرہ اہم ترین کردار ادا کرنے کا اظہار کی آٹی سی چائرمن رورا لملے باجیڈی گووردھنے سی ایم ریلی فرن سکیم سے منظور کردہ سی ایم عارف چیکوں کی سری کونڈا منڈل کے مختلف موضوع سے تعلق اکنے والے مستحقین میں فراہمی عمل ملائی آٹی سی چائرمن رورا لملے باجیڈی گووردھنے ستے غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو میاری علاج و مولجہ فراہم کرنے کے محصد کے تحت سی ایم کیسی آر کی جانت سے مطارف کردہ سی ایم ریلی فرن سکیم کے تحت چھ بیس مستحقین کو منظور ہونے والے سی ایم عارف چیکوں کی سری کونڈا منڈل کے مختلف موضوع سے تعلق اکنے والے استفادہ کننگان فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ غرب عوام کو میاری علاج و مولجہ فراہم کرنے کے لیے سی ایم ریلی فرن اسکیم کے تحت درکار اخراجات کے دائیگی عمل میں لائی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ناگہانی صورتحال میں خان کی دواقنوں سے رجوع ہونے والے افراد روبے صحت ہونے کے بعد ان کی علاج و مولجہ پر خرچ ہونے والے اخراجات کو چیف منسٹر ریلی فرن اسکیم کے ذریعے رقم امداد حوالے کرنے کا اظہار کیا ایک نظر وقف کیور اسکول اور کالیجز وہ دیگر خواتین کے لیے خوشخبری دین اسلام کے احکامات مسائل اور بنیادی باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد وہ عورت پر فرض ہیں اسی لیے مدرسہ امہانی لیل بنات خاص طور پر اسکول وہ کالیجز اور دیگر خواتین کے اوخات اور مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کم وقت اور متعینہ جامعہ نساب کے ذریعے مکمل دینی تعلیمی قدمات انجام دے رہا ہے ایک عورت کی دینی تربیت سات خاندان بھر کی اسلاق کا ذریعہ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں ناظرہ قرآن مائد تجوید اور منتقب صورتوں کو یاد دلاتے ہوئے بنیادی مسائل سے آگا کیا جائے گا حفظ خوران مائد تجوید اور خوائد جامعہ نساب کے ذریعے آلیمہ و فازیرہ کورس ڈپلومہ ان دینیات اسکولز کالیجز اور گھرے لو خواتین کے لیے مقصود نساب کے ساتھ شادی سے پہلے ایک سالہ تربیتی کورس اسکول اور کالیجز جانے والے تالیبات کے لیے صبح چھ بجے تا آنڈ بجے اور بعد نمازِ اصر تا نمازِ اشان گھرے لو خواتین کے لیے صبح دس بجے تا دو پہر ایک بجے اور دیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک واضح رہے کہ عمر کی کوئی خید نہیں مدرسہ امہ ہانی لیل بناد دینی تعلیمی درسگاہ سولہ جنوری تک مفت داخلہ ہوگا انشاءاللہ داخلے جاری ہیں اکبر کالونی نزد تاج دھابا بودن روڈ نظام آباد فون نمبر 939054410 اور 9618729251 جلد از جلد داخلہ لیتے ہوئے علم دین سے آرہستہ ہو زلے محبوب نگر کے مقام پر تعمر کردہ جدید انٹیگریٹڈ کلیکٹیڈ کا سی امکی سی آر نے استطاعمل میں لائے ریاستی وزریالہ کلو کنٹلا چندشک راہو نے زلے محبوب نگر کے مقام پر تعمر کردہ جدید انٹیگریٹڈ کلیکٹیڈ کا استطاعمل میں لائے سے خبل پلس ملازمن کے جانب سے دی گئی سلامی کو خبول کرتے ہوئے جدید کلیکٹیڈ کا آغاز عمل میں لانے کے بعد خصوصی پوجہ پارٹن جانتی اس پروگرام میں شہر کے انفنیٹی کالج میں سنکرانتی ججنکہ انخاق عمل میں لائے گیا زلے نظام عباد کی مقام پر واقع انفنیٹی کالج میں مناخدہ سنکرانتی تہوار کے پیشنزر طالبات کے جانب سے مختلف خسم کے رنگولی ڈالی گئی جس سے سنکرانتی تہوار کی تہذیب و روایت جھلا کرائی تھی اس موقع پر انفنیٹی کالج کے کرسپونڈنٹ رتناکر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنکرانتی تہوار کی روایت کو برخرار رکھنے کے لیے اس تہوار کو کالج میں نخاق عمل میں لانے کا اظہار کی شہر کے گاجل پیٹ میں واقع وشوہ بھارتی یوجنا سنگم کے زرنگرانی میں سوامی ویوے کنان جہنتی تخریب کا شاندار پیمانے پر انہیں خات شہر کے گاجل پیٹ میں واقع وشوہ بھارتی یوجنا سنگم کے زرنگرانی میں سوامی ویوے کنان جہنتی تخریب شاندار پیمانے پر مناخد کی گئے اس پروگرام میں بحثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے اربن روپن اسمبلی بیگالا گنش گپتہ وہ میاں نیتو کرن شیخہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوامی ویوے کانان عالمی ستح پر گھومتے ہوئے ملک کی خدمات کرنے کا اظہار کیا ویوے کاناندہ جینتی سندر بانگا نظام باغ پٹنان دو ویوے کاناندہ ویگرہانی که پوڑا مالا ریسی یوگ لندر موڑا سکورتھکا دیسکوالان اندکانٹے پارت دے چل نوم میٹر موڑنٹی سالامن یوگم کودا ویوے کاناندر موڑنی پوڑا ہوتا 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 ڈانڈلو نین گودا ہوتا 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 ходی نوم میٹر موڑنس پیل ہوئے کاناندہ جینتی سنہتر بانگا نیشنا لیوب Methque دے چل نگcommerce دے چل Justine gribải پوڑا ہوتا certainty رائم کرش پر이가ہ مہتم پا تھا ہوتا ہوتاustom تک لاث بھوڑا لندہ مиты موجود ہوئے کاناندہ باگے پلی دہات میں سنگرانتی دہوار کے پیش نظر رنگولی مقابلہ جات کا مخامی سرپنگ سائلوں نے شاندہ پیمانے پر انخات عمل ملایا رینجل میڈل کے باگے پلی دہات میں سنگرانتی دہوار کے پیش نظر وہ ہر سال سوامی ویوے کا ننکی جہنتی کے مدنظر ہر سال رنگولی مقابلہ جات کے انخات عمل ملاتے ہیں وہ اس مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو ان اماد کی فراہمی عمل ملانے کا مخامی سرپنشن اظہار کرتے ہوئے آج سوامی ویوے کا ننکی جہنتی تخریب کے پیش نظر ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور خراج خدد پیش کی سوامی ویوے کا ننکی جہنتی سندر بنگا مریو سنکرانتی صبح کانچلتو پرتی سمترمو میوی دنگ آئی تے میمو کامپٹیشن سے درب کونتا مو ادیوی دنگ اسپورٹس کی تراخی کے لیے منیسٹیڈیم کی تعمیر عمل میں لاکر سہولیات کی فراہمی عمل میں لائی جا رہے ہیں بانسوڑا میں پرو کبرٹی مخابلہ جات سریعاستی اساملے سپیکر پوچھرام سنیویز اڈی کا خطاب نیشنل یوڈ ڈے کی پیش نظر بانسوڑا منیسٹیڈیم میں مناخدہ کبرٹی مخابلہ جات میں بانسوڑا ٹیم بھی پتے خرار دی گئی اس ٹورمنٹ کو بانسوڑا پولیس ڈیپارٹمنٹ وہ بانسوڑا پرو کبرٹی اسوسییشن کے جانب سے مشتری کا طور پر انہیں خات عمل میں لانے والے مخابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو بانسوڑا ڈی ایس پی جگنات ایٹی کے ہاتھوں فرسٹ پرائس کے طور پر پانچ ہزار سیکنڈ پرائس کے طور پر دو ہزار پانچ سو روپی نغد رقم حوالے کی گئی اس موقع پر دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسمال اسپی کا پوچھا نام سنویس اڈی کی کاوشیوں کے سبب نوجوانوں کے لیے وہ اسپورٹس کی ترخی کے لیے منسٹریم تعمیر عمل میں لاکر مختلف سہولیات کی فراہمی عمل ملانے کا اظہار کیا کسی آر سیوہ دل کے زیر نگرانی میں کبرڈی مخابلہ جات کا انخواہت عمل ملانے کو ایسی پی ونگٹیش ورلو نے کافی خوش آن خرار دیا شہر کے خدیم کلیکٹ میدان میں کسی آر سیوہ دل کے زیر نگرانی مناخضہ کبرڈی مخابلہ جات آج دوسرے دن میں داخل ہونے کے پیش نظر بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر ایسی پی ونگٹیش ورلو سی آئی نریش نے شرکت کرتے ہوئے مناخض ہونے والے مختلف مخابلہ جات کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ایسی پی ونگٹیش ورلو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی آر سیوہ دل کے زیر نگرانی مناخض ہونے والے کبرڈی مخابلہ جات میں زلے کے مختلف علاقوں سے تعلق ہونے والے کھلاری جوش خروش کے ساتھ شرکت کرنے کو کافی خوش آن خرار دیا اور اس کھیلوں میں منتخب ہونے والے کھلاریوں پر پرو کبرڈی میں اپنی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کرنے کا اظہار گیا اس پروگرام میں کسی آر سیوہ دل آرگنائزر انتظامی نے شرکت کی آرمور کی عوام سیوہ بینک کی خدمات سے استفادہ حاصل کرے مواشرے کو سوت کی لانت سے بچانا ہی ہمارا مقصد سیوہ بینک آرمور مینجر موبین احمد کا اظہار السلام علیکم میں آرمور برانچ سیوہ میکس آرمور برانچ کا مینجر محمد موبین احمد ایزے مینجر جو ہے میں یہاں پر جواب کرتا ہوں الحمدللہ آرمور برانچ میں آج کی ڈیر تک چودہ سو نووہ جو ہے ہمارے میمبر سے جو یہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے لوگ یہاں پر پیسہ جامع کرتے ہیں اور ضرورت میں حضرات یہاں سے لون لیتے ہیں الحمدللہ ہم ہر مہاں یہاں پر ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے لو نشیس کرتے ہیں اور ٹوٹر ٹرن آور ہمارے پاس ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے آس پاس جو ہے بتا ہے اسی طرح سے ہمارے آرمور برانچ میں ٹوٹر چھے میمبرز کا اسٹاف ہے جس میں سے جو ہے چار کیاش کلیکٹر سے جو آرمور کے مختلف ایریے میں جو ہے اپنی جو ہے زمزاریں انجام دیتے ہیں ایک پرکٹ میں جو ہے ہمارے ایک کیاش کلیکٹر ہے موڑی تفللی میں ایک کیاش کلیکٹر ہے اور اسی طرح سے آرمور نئے بشروی میں ایک کیاش کلیکٹر ہے اور پر اوond بشروی میں ایک کیاش کلیکٹر ہے اسی طرح سے ایک ہماری ایکاشر کم آکونٹڈ educator جو ہن کو بارنچ پر رہتے ہیں ایک مہیوں جو برانچ پر رہتے ہیں ہمارے آفیس اسسٹینٹ بھی ہے الحمدللہ ہمارے اوپر ہماری آرمون کی ایک جو ہے بی ام سی برانچ مینجنگ کمیٹی ہے جو ہمارے اوپر ہماری جو ہے نگرانی کرتی ہے جس کے جو ہم کو جو ہے ہینل کرتی ہے جس کے صدر جو ہے جناب محمد عبدالجبار صاحب ہے اسی کے ساتھ ان کی جو ہے چار میمبر کی جو ہے ٹیم ہے ٹوٹل جو ہے پانک میمبر کی جو ہے یہاں کی بی ام سی ہے الحمدللہ ہر مہنا ہم لوگ دیر ایک کروڑ ساتھ لائٹ کے جو ہے قریب لون دیتے ہیں اور یہ برانچ ہمارا اوپن ہو کر چار سال ہو رہا ہے اور قریب اپریل میں جو ہے چار سال ہو جاتے ہیں فرسٹ اپریل دوہزار ونیس پر جو ہے اس کا جو ہے قیام عمل میں آیا جناب محمد نومت خان صاحب امیر یال کا اس وقت تھے جو ابھی بھی ہیں انہیں کے ذریعے سے جو ہے یہ اس کا اناغرشان ہوا بہت زیادہ جو ہے لوگ یہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں خاص کر تاجرین کیلئے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ ضرورت ہے بہت سے تاجرین تو ایسے ہیں جو ہمارے آرمور برانٹ کے سیوہ پر ڈیپنڈ ہے اگر ہم ان کو جو ہے لون دیئے تو ہی جو ہے وہ اپنے خریدی کرتے ہیں لاکڈون کے بعد سے حالات جو ہے بہت ہی جو ہے افتر ہو گئے جس کا ذریعہ سے جو ہے سیوہ ان کیلئے ایک ریٹ کے ہنٹی کا کام انجام دیتا ہے یہ رہے ہیں اس کی طرح سے گربہ بھی ہمارے پاس سے بہت سے ڈال لیتے ہیں بہت سے کچھے کچھے دعائیں یہاں سے دے کر جاتے ہیں کسی کے ساتھ اصاب یہاں پر مسلمز کر دیائے نہیں بلکہ ساتھ اصابہ ڈراتر ڈاکمن ہیں جو ہے ان کیلئے بھی ہمارے پاس یائے ایک سو نوہت سے زیادہ ہمارے پاس نان مسلم مرد اور خاتن ہے جس میں سے اصابہ ہمارے ہمارے پاس مسلم و نان مسلم بلا گے ایک سو سے زیادہ لون ایشو کرتے ہیں اب یہی معنی اکل تک کی جو ڈیٹے ایک سو آٹھ اپنے تک جو ہے ہم لوگ لون ایشو کر دیئے اس طرح سے ہر مہنے جو ہے اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سر خیاب محبوب آدمی جدید کلیکٹیڈ دفترکار گیاستی عزیراعلا کی سیار نے کی آغاز ریاستی ہوتی ویملا پرویشانت ریڈیو ایمیل ایمیل سنی و دیگر ہمرا موجود متحدہ ظلم سوامی ویویکا ننجانتی تکریف کا جوشو کروش کے ساتھ انہیں خاص سیاسی سماجی مذہبی قائدی نے پیش کی قرار جیخیدہ ایرپن رکن اسمبلی بیگارہ گانج گفتہ نے صبح کے اوقات میں شہنید ناؤباد میں جاری ترقیاتی کاموں کا الیکٹیکل ویگن میں اہدداروں کے ہمراہ لیا جائے گا جی آر میموریل کی جانت سے منقضہ سنکرانتی تقریف میں کیسی آر اینکرز کو ان کی بہترین خدمات پر پیش کی گئی تہینیت کیسی آر سے ودل کی جانت سے منقضہ کا بڑی مقابلوں میں بحثیت میں ہمار خصوصی اے سی پی ونکی ٹیشور لونے کی شرکت و منقضیمین کی قدمات کی کی ستائش ریاست میں کھناڑیوں کی ترقی و ترجیح کیلئے حکومت کی جانت سے سٹیڈیمز کی کی جانت ہی تامر بازوڑا میں منقضہ پرو کا بڑی مقابلوں سے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھران سنوازیڈی کا ستا آج کے لئے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ